ان کے لب رنگی کی چھابیں تھی کے جس نے آپ کا دوسرا سوال یہ تھا کہ غوث عاظم اور شاہ مدار رحمت اللہ تعالیٰ علیہ میں دونوں میں سے بڑا مرتبہ کس کا ہے اور دونوں میں سے افضل کون ہے تو یہ بھی ایک بات دراصل دیکھنے میں بہت زیادہ مشہور ہے جس طرح آپ کا پہلا سوال تب بیعت ہونے کے تعلق سے مداری سلسلے میں تو لوگ اس چیز پہ بھی بہت زیادہ فوکس کرتے ہیں کہ یہ ولی بڑا ہے یا وہ ولی بڑا ہے اور دونوں میں مرتبہ کس کا ہے آدمی یہ نہیں سوچتا کہ مجھ سے میرے باپ دادا سے تو دونوں ہی بڑے تو مجھے کیا مجال کہ میں ان کو ناپو کون بڑا کون نہیں آجا دوسرا یہ ہے کہ سوال کرنے والے خود تو اس قابل نہیں ہوتے یعنی جنہوں نے کہا کہ کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں میں ان کے حاسدین کی بات کر رہا ہوں سائل کی بات نہیں کر رہا کہ جو لوگ ان سے اعتراض کرتے ہیں وہ کی کس پیمانے سے ناپتے ہیں کہ یہ بڑا ہے یا وہ بڑا ہے یا ان کا مرتبہ زیادہ بلند ہے ان کا مرتبہ زیادہ افضلے لوگوں کے پاس ایسا پیمان نہ آتا کہاں سے ہے کہ وہ ولیوں کی یعنی شنافت کر سکے ہیں کہ یہ مرتبے میں زیادہ بڑھا ہے یا وہ مرتبے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ اللہ حضرت امام علیہ السنت نے فتا و رضویہ کے اندرے بلکل واضح طور سے فرمایا ہے یعنی ان دو کے تعلق سے سلسلوں میں کہ لوگوں کے عوام کو اس امور میں یعنی اس مسئلے کی بحث میں پڑھنے کی حاجت ہی نہیں ہے کہ دونوں میں سے کون بڑھائے کہ خدا نہ کرے اگر کسی طرح بھی گستا کی ہو گئی یعنی کیونکہ ہمارے لئے تو دونوں اللہ تعالیٰ کے ولی اور پریزگار شخصیت ہیں ہمارے لئے تو دونوں کے مرتبے بلندیں تو اگر ہم یہ کہیں نہیں وہ چھوٹے ہیں وہ بڑے ہیں وہ چھوٹے ہیں وہ بڑے ہیں تو کسی کو اپنی زبان سے اگہنا ہے کہ وہ چھوٹے ہیں تو کہیں ان کی بید بھی اور توہین تو نہیں ہے تعالیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اگر عوام کو اس میں امور میں اس بحث میں پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ دونوں میں کون بڑا اگر خدا نہ کرے کسی بھی جانب گستا کی ہو گئی تو یہ ایمان کے جانے کا اس میں اندیشہ رہتا ہے کہ ولی کی توہین کہیں نہ کہیں آدمی کو کفر پلا کے مارتی ہے لہٰذا اس چیز سے تھوڑا پریز رکھنا چاہیے عوام کو کہ کون بڑا ہے کون نہیں بڑا اور اس میں کوئی شک وہ شبہ والی بات بھی نہیں ہے کہ جو شاہ مدار رحمت اللہ تعالیٰ لہم وہ اپنے اقابر علیہ میں سے ہیں اور ایک بہت بڑے ولی ہیں بزرگ اس میں کسی کا انکار نہیں مگر غوث آزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ غوث اس کو کہتے ہیں کہ جو ولیوں کا سردار ہوتا ہے لہذا غوث آزم تمام علیہ کے سردار ہے اور شاہ مدار صاحب رحمت اللہ تعالیٰ لے کو غوث آزم سے بڑا بتانا یہ گمراہی اور جہالت کی بات ہے لہذا اگر مرتبے کی بات کریں تو غوث آزم کا مرتبہ شاہ مدار رحمت اللہ تعالیٰ سے بڑا ہے اب ان کا مرتبہ بڑے ہونے سے ان کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ شاہ مدار رحمت اللہ تعالیٰ لے کی شان کوئی نیچی ہو گئی ہمارے لئے تو دونوں ہی اقابر ہیں اور ہمارے لئے تو دونوں ہی غوث کے مرتبے پہ ہیں اور ہمارے لئے دونوں ہی کامل ولی ہیں لہذا اب آپس میں کون چھوٹا بڑا ہے تو اللہ تعالیٰ جانے اس طرح تو انبیاء کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ بعض کو بعض پر فضیلت دی تو کسی کو کسی پر فضیلت دینے سے ان کا لیبل جن کا فضیلت نہیں ہے ہماری برابر نہیں ہو جائے گا وہ تو تب بھی ہم سے بڑے رہیں گے لہذا ہمارے لئے اس چیز کے بحث کا مددہ نہیں ہے کہ کون بڑا کون چھوٹا ہمارے لئے دونوں ولی ہیں تمام علیاء اللہ کی تعظیم کرنی چاہیے تمام ولیوں کی یہی ایک اہل سنت کا نظریہ تھا کہ تمام پیروں کی تمام ولیوں کی صاحب مزاروں کی تعظیم کرنی چاہیے لیکن اب کیونکہ دور تھوڑا سا اس طرح پر فتن ہے اور لوگوں میں تھوڑی علم کی اس قدر کی کمی ہے کہ آج کل کا دور یہ ہوتا ہے کہ میرا پیر پیر ہے باقی سامنے والے کا پیر کافر ہے تو اس طریقے کے نظریات بھی آتے ہیں کبھی اس کی شان میں گستا کی حیات والوں کی کبھی اس کی تو کبھی مزار والوں کی شان میں گستا کی تو یہ سب معاملے کے آتے ہیں علم کی کمی سے آتے ہیں جہاں علم ہوگا وہاں اللہ تعالیٰ کے ولی کی گستا کی نہیں ہوتی اب اگر کوئی غوث عظم کا چاہنے والا ہے وہ غوث عظم کا مرتبہ بڑھانے کے چکر میں شاہ مدار صاحب رحمت اللہ تعالیٰ کو اگر ماز اللہ کچھ غلط کہہ بیٹا تو غوث عظم تو یہ محبت کام نہیں آنے کی ظاہر سی بات ہے یا پھر شاہ مدار رحمت اللہ تعالیٰ کا چاہنے والا ماننے والا اگر یہ سوچ کے کہ غوث عظم کا مرتبہ ان سے چھوٹا ہے تو غوث عظم کے گستا کی کربے تو وہ بھی اس کے ایمان کا خطرہ اور یہ محبت بھی انشاءاللہ تعالیٰ کام نہیں آئے گی لہٰذا میں دونوں کا دہ بہترہ ہم رکھنا چاہیے جو بڑے ہوں گے وہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ کون کس سے بڑا ہے باقی ہمیں دونوں کی میں سے ہر ایک ہزت ہر ایک کی تعظیم کرنا فرض ہے اور اس معاملے میں لوگوں میں دراصل علم کی کمی اس قدر ہے اس قدر ہے میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ بہت مختصر بتاتا ہوں چینل سے پہلے کافی سال پہلے جو ہمارے علاقے کی رضا مسجد ہوا کرتی تھی اب بھی ہے تو اس میں پہلے کبھی درس کا سلسلہ چلتا تھا تو ایک مرتبہ کیا ہوا کہ صحابہ کے اوپر میں بیان کر رہا تھا صحابہ کے تعلق سے یہ شاید غوث عظم یا گیرمی کا ہی کوئی پروگرام تو صحیحات نہیں یا شاید چار یا پانچ سال پرانی بات ہے تو اس میں بیان کرتے کرتے میں نے ایک بات بولی کہ غوث عظم کا مرتبہ صحابہ کے برابر بھی نہیں ہے اور بڑا بھی نہیں ہے یعنی بڑا بھی نہیں صحابہ کے برابر بھی نہیں اور میں نے کہا کہ ہر صحابہ یعنی جو بھی صحابی ہیں جتنے بھی چھوٹے سے چھوٹا ادنے سے ادنا کوئی بھی صحابی ہیں وہ سب کا مرتبہ غوث عظم سے بڑا ہے بس اتنا کہنا تھا تو یہ ایک شخص مجلس سے کھڑے ہوئے اور وہ درس چھوڑ کر چلے گئے تو یہ کیا ہے کہ لوگوں کے علم کی کمی ہے کہ آدمی محبت میں اس قدر اندھا ہے اس کو اقیدے سیخنے کبھی وقت نہیں ہے کہ میں جس کے بارے میں محبت رکھ رہا ہوں وہ شریعت کے اعتبار سے کس کیٹیگری میں ہے مجھے اس کے لیے کیا اقیدہ رکھنا چاہیے تو یہ بھی ان کو خیال نہیں ہے وہ درس چھوٹ کے اس لیے چلے گا کیونکہ میں نے یوں کہا کہ کوئی بھی صحابی ہر صحابی غوصہ آزم سے بڑھیں یعنی سب صحابی کا مرتبہ غوصہ آزم سے بڑھا غوصہ آزم کا مرتبہ کی صحابی کی برابر بھی نہیں ہے یہ بات ان کو اتنی زیادہ پوری لگ گئی تو اب جب ان سے اگلے دن معلوم کیا گیا کہ درس سے اٹھ کر چلے گئے کیونکہ اس وقت تو بیان چالو تھا تو جب وہ اٹھ کے گئے مجلس سے تو بعد میں ان سے پوچھا گیا کہ آپ چھوڑ کر مجلس کیوں آگئے بیچ میں بیان کے تو انہوں نے کہا کہ میں فلا مفتی صاحب سے پہلے معلوم کر کے آنگا انہوں نے جو بیان کرتے ہوئے یہ بول دیا کہ غوصہ آزم کا مرتبہ صحابی سے چھوٹا ہے غوصہ آزم تو ولیوں کے سردار ہیں غوصہ آزم تو یہ ہیں پیرانے پیر ہیں اور ان کو یہ نہیں معلوم یعنی وہ مجھے ہی کہہ رہتے کہ ان کو یہ نہیں معلوم غوصہ آزم کا مرتبہ کیا ہے انہوں نے ان کو صحابہ سے چھوٹا گے دیا غوصہ آزم تو سب سے بڑے ہیں تو اب یہ لوگوں کے علم کی کمی ہے کہ صحابہ کون ہوتا ہے غوصہ آزم کا مرتبہ کیا ہے غوصہ آزم کون ہے غوصہ آزم کا مرتبہ کیا ہے سب کو اپنے اپنی کٹیگری میں رکھنا چاہیے اور یہ سب ہم سے تو بڑے ہیں بس اتنی کافی ہیں اب کون کس سے بڑا ہے اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے ان کے درجاتیں ہیں تو سارے جنتی وہ اب ہم کیا ہیں ہمیں اپنی حیثیت دیکھنی چاہیے اور تھوڑے علم سیکھ لینا چاہیے عقیدوں کے تعلق سے کہ ولیوں کے لئے کیا نظری عقیدہ ہونا چاہیے اور صحابہ کے لئے کیا عقیدہ ہونا چاہیے تو اس لئے غوصہ آزم اور شاہ مدار رحمت اللہ تعالیٰ میں غوصہ آزم حفظل اور بڑے ہیں اپنے مرتبے کے اعتبار سے باقی شاہ مدار صاحب اور ان کی پاؤں مبارکی خاک بھی ہم سے بڑی ہے بس اتنا کافی ہے اور دوسرا یہ کہ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ شاہ مدار رحمت اللہ تعالیٰ صحابی ہیں تو یہ خیال بھی غلط ہے بالکل باطل اگر وہ یہ تصور کرتے ہیں کہ انہوں نے حیات میں حضور علیہ السلام کو دیکھا ہے تو صحابی کی تعریف یہ نہیں ہے کہ جو وصال کے بعد حضور کو حیات اپنی حیات میں دیکھ لے تو صحابی ہوگا اسلام کا قرب پایا ہو وہ صحابی ہوگا ان کے وصال کے بعد اگر اس نے حضور کو دیکھا اپنے سامنے جیسا کہ آلہ حضرت نے دیکھا کہ وصال کے بعد حضور علیہ السلام سامنے آئے اور حدیث پاک کا خلاصہ بھی ہے کہ جس نے مجھے خام میں دیکھا ان قریب مجھے ظاہری حالت میں بھی دیکھے گا تو ایسی صورت میں وہ صحابی نہیں بن سکتا تو اگر کوئی یہ نظریہ رکھ رہا ہے کہ مدار صحاب رحمت اللہ تعالیٰ نے ان کو دیکھا حضور علیہ السلام کو صحابی ہوگا تو بالکل غلط ہے اس طرح صحابی نہیں ہوتے اور اگر کوئی ان کو صحابی تصور کرتا ہے کہ اس لئے غص عظم سے بڑھیں کیونکہ وہ صحابی ہیں تو یہ بات بھی بالکل غلط ہے کہ وہ صحابی نہیں ہیں شاہ مدار رحمت اللہ تعالیٰ اکابر علیہ میں سے ضرور ہیں اللہ تعالیٰ کے ولی ہیں اور ہم سے تو زیادہ ہی بلند ربالہ اور ہماری ان تو ان کے آگے کوئی عوقات اور حیثیت نہیں ہم تو ان کے در کے گدوں کے بھی گدے ہیں تو اپنی حیثیت تو بس اتنی ہے اور باقی عوام کو اس عمور میں پڑھنی بھی نہیں چاہیے مفت عظم رحمت اللہ تعالیٰ نے ایک مقام پر فتاوہ مصطفیہ پر فرمایا ہے کہ غیر ضروری سوال کرنا یعنی عوام بس اسی عمور میں فسی رہتی ہے کہ یہ بڑا ہے وہ بڑا ہے اب لوگوں کو اس چیز سے مطلب ہی نہیں کہ وضوہ گسل نماز طہارت کا کوئی مسئلہ پوچھتا ہی نہیں اب فیضول کے یہ لوگ سوال لے کر آتے ہیں اسی طرح ایک اور پتاوہ مجدے کے اندر ہے کہ غیر ضروری سوال کرنا یہ حرام ہے یعنی فیضول کے سوال جس کا کوئی سر پہر نہ ہو اور آپس میں اختلافی بیکار کی باتیں ہوں اس کے اندر بحث اور مباحثہ کی باتیں ہوں تو اس طرح کے سوال کرنا بھی جائز نہیں یہ اس میں بحث میں پڑھنے بھی جائز نہیں ہے تو سوال کرنے والے کو چاہیے جنہوں کے دونے سوال تھے اگر کوئی شخص بحث کر کے وہ کہتا ہے کہ جی اوسازم کا مرتبہ چھوٹا ہے مدار صاحب کا بڑا ہے تو آپ ان کے آگے ہاتھ جوڑ کر نکل جائیں کہ ٹھیک ہے جس کا مرتبہ بڑا آپ سنجھیں سمجھیں اور مجھے جاننے دیں بحث نہ کرا کر اس معاملے میں تو خاص طور سے کہ کون کس سے بڑا ہے بس آپ اپنے دل میں اتمنان رکھیں کون کس سے بڑا اور ہمارے لئے تو سارے بڑے ہیں بس اتنا بہت ہے اور اس کے بعد بحث کو آپ ختم کر دیں گے جتنا بحث بڑھائیں گے پھر یہ آپس میں بات اس میں بڑھتی چلی جائے گی تو اس میں اندیشہ بیعت بھی اور کفر کا رہ جاتا ہے کہ کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی ولی کو معاذ اللہ اگر غلط کہے گا تو یہ بھی اس کے لئے قابل ایک گرفت بات ہوگی موسیقی